اچھا کبھی آپ روزہ کے افتاری کے وقت دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ کتنے مختلف ہی ہو جاتے ہیں پہلی بار افتار کیا یہ وہابیوں کا روزہ ہے دوسری بار روزہ افتار کیا یہ سنیوں کا ہے تیسری بار افتار ہوا اگر ایک مجلس میں لوگ موجود ہیں اب یہ شیعوں کا روزہ ہے اب پہلی بار جنہوں نے افتار کیا وہ افتار کر کے چلے گئے انہوں نے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے شروع کر لی تو دوسرے لوگ اب روزہ افتار کرنا شروع کر رہے ہیں پھر دوسرے افراد جہاں وہ روزہ افتار کر چکے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو تیسرے لوگوں کے افتاری کا ٹائم شروع ہوتا ہے کنفیوئین پیدا ہوتی کیا کریں کونسا وقت مناسب ہے مولوی صاحب ایک مسجد کے کچھ کہتے ہیں دوسری مسجد کے کچھ کہتے ہیں ایک مسلک والے کہتے ہیں نہیں یوں کرنا چاہیے دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ ٹھیک ہے کس کی مانے کس کی نہ مانے فیصلہ کن بات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت تو سنت سے کیا پتا چل رہا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان سننی کہلوائے اور سنت پر عملی نہ کرے تو دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پتا چلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا فرمان ہے دیکھیں وہی کسی پر نازل نہیں ہوتی اللہ کے فرمان کے بارے میں پتا کس کو چلا ایک نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرتے ہیں اِنَّ اَحَبَّ عِبَادِ عِلَيَّ میرے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہیں آجلوہم فطران جو افطار میں جلدی کرتے ہیں افطار میں جلدی کرنا جو ہے یہ اللہ کی محبت کا باعث بننے والا عمل ہے تو لیٹ کر کے کس کو راضی کریں گے دیر کر کے کون راضی ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ بندے راضی ہو جائیں لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا اللہ کی محبت اس کو ملے گی جو افطار میں جلدی کرے گا مجھے یہ سوائی نہیں آتی کہ یہ بیچ والے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا راستہ نکال کے سارے لوگوں کا ذہن غراب کر دیتے ہیں یعنی بات کو رسول اللہ تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں رسول اللہ کے طرز عمل پر چلانے کی بجائے اپنے طرز عمل پر چلاتے ہیں اپنی سوچ پر چلاتے ہیں کتنے بڑے مجرم ہیں جو اپنی سوچ پر چلاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مقابلے میں اپنی سوچ کو زیادہ امیت دیتے ہیں حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو روزہ جلد افطار کرتے ہیں یہ روایت تعمیزی ابن خزیمہ اور ابن حیبان کی ہے اور اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت جو ہے وہ ارلی ہے اسی طرح سے حضرت سال بن سعید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک افطاری کرنے کے لیے ستاروں کے نظر آنے کا انتظار نہیں کرے گی افطاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک کہ افطاری کرنے کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی یعنی اندھیرے کا انتظار نہیں کرے گی آپ کو پتا ہے جب روشنی ہوتی ہے تارے نظر نہیں آتے تارے تب نظر آتے ہیں جب تھوڑا اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تاروں کے نظر آنے کا جو عمل ہے یہ کب شروع ہو جاتا ہے یہ بالکل ابتدائی وقت میں ہیں جیسے آپ دیکھیں چاند نظر آتا ہے یہ تارے نظر آتے ہیں پہلی کا چاند کس وقت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ٹھاک روشنی ہوتی ہے یعنی سورج تو غروب ہو جاتا ہے لیکن نبی بلکل ٹھیک ٹھاک روشنی ہوتی ہے ہمیں حضرت بلال کے حالے سے یہ بتا چلتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ لاؤ ہمارا شربت حضرت بلال نے کہا ابھی تو بہت روشنی ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افطار کا وقت ہے تو جس وقت سورج غروب ہو جائے چاہے دن کتنا ہی روشن فیل ہو رہا ہو وہی افطار کا اصل وقت ہے جو وقت اللہ کو بہت پسند ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے اب باقیوں کو کیا پسند ہے ہم ان کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ کامیابی کی زمانت تو اللہ کی ذات دینے والی حضرت سال بن ساد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر و آفیت سے رہیں گے جب تک جلدی روز آفتار کرتے رہیں گے یہ حدیث اور زیادہ امپورٹنٹ پہلے اللہ کی محبت کی بات تھی دوسری رسول اللہ کی سنت کی بات تھی اب اپنی خیر و آفیت کی بات